پشاور میں دسمبر سن 2014 میں آرمی پبلک سکول پر ہونے والے شدت پسندوں کے حملے کے بارے میں حقائق معلوم کرنے کے لئے تشکیل پانے والے عدالتی کمیشن نے اپنی ریپورٹ میں اس واقعے کو سیکیورٹی کی ناکامی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس واقعے نے ہمارے سیکیورٹی نظام پر سوال یا نشان لگا دیا ہے تاہم عدالتی کمیشن کی اس ریپورٹ میں سیکیورٹی اداروں کی اس ناکامی کا کہیں ذکر نہیں کیا گیا جو اے پی ایس سانہے کی ذمہ داری قبول کرنے والے تحریک طالبان کے ترجمان احسان اللہ احسان کے اداروں کی حراست سے فرار ہونے کی صورت میں سامنے آئی اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاکستانی سیکیورٹی اداروں کو احسان اللہ احسان کے فرار کے بارے میں ایک مقمل تحقیقاتی رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت کی تھی لیکن افسوس کہ اب تک ایسا نہیں ہو سکا یاد رہے کہ احسان اللہ احسان کو سن 2017 میں گرفتار کیا گیا تھا لیکن بجائے کہ اس کا اے پی ایس سانہے پر ٹرائل کیا جاتا اس کو پشاور کے ایک سیفہ اس میں اس کے خاندان سمیت مہمان بنا کر تین برس تک رکھا گیا جہاں سے بلاخر وہ جنوری سن 2020 میں فرار ہو گیا احسان اللہ احسان کے اس پر اصرار فرار کی کہانی بھی سامنے نہ آتی اگر وہ خود ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے اپنے فرار کا انکشاف نہ کرتا میرا نام احسان اللہ احسان ہے گیارہ جنوری 2020 کو اللہ تعالی نے ہماری مدد کی اور ہم پاکستانی اداروں کے قید سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں الحمدللہ ہمیں سواری کی ضرورت تھی جس کو میں نے آن لائن بک کرائی کیونکہ موبائل تو ہمارے پاس پہلے سے ہوتا تھا ہم اسے استعمال کرتے تھے افسوس کی بات یہ ہے کہ سیکیورٹی ادارے دس مہینے گزر جانے کے باوجود احسان اللہ احسان کو گرفتار کرنے میں ناقام ہیں اور یہ تاثر مل رہا ہے کہ اسے کسی ڈیل کے تحت فرار کروا گیا ہے سانہ اے پی ایس کے عدالتی کمیشن کی ریپورٹ میں اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی واضح رہے کہ سپریم کورڈ آف پاکستان نے چھ برس قبل پشاور میں آرمی پبلک سکول پر شدت پسندوں کے حملے سے متعلق تحقیقات کے لیے قائم کیا گئے عدالتی کمیشن کی ریپورٹ عام کرنے کا حکم دیا تھا یہ کمیشن پشاور ہائی کورڈ کے جسٹس محمد ابراہیم خان پر مشتمل تھا اور اس نے پانچ سو سے زائد صفات پر مشتمل سانہ اے آرمی پبلک سکول کی ریپورٹ جولائے سن دوہزار بیس میں چیف جسٹس آف پاکستان کو پھیجی تھی انکوائری کمیشن نے سکول کی سیکیورٹی پر بھی سوالات اٹھائے ہیں جبکہ دھمکیوں کے بعد سیکیورٹی گارڈز کی تعداد میں کمی کے علاوہ بہت سے مقامات پر تا ان کی کمی کی بھی نشاندہی کی گئی ہے واضح رہے کہ آرمی پبلک سکول کی سیکیورٹی کا انتظام فوج کے ذمہ ہوتا ہے تاہم یہ ضروری نہیں کہ اس کے لیے فوج کے اپنے ہی اہلکار معمور ہو اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شدت پسند سکول کے عقب سے بغیر کسی مضاحمت کے داخل ہوئے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر سیکیورٹی گارڈز نے مضاحمت کی ہوتی تو شاید اتنا جانی نقصان نہ ہوتا اس ریپورٹ میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ افغانستان سے شدت پسند مہاجرین کے روپ میں پاکستان میں داخل ہوئے اور ان شدت پسندوں کو مقامی افراد کی طرف سے ملنے والی سہولتکاری کو کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا عدالتی کمیشن کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر اپنا ہی خون غداری کر جائے تو اس کے نتائج بڑے خطرناک ہوتے ہیں اور کوئی ایجنسی ایسے حملوں کا تدارک نہیں کر سکتی جب دشمن اندر سے ہی ہو ریپورٹ میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ کیسے انصداد دہشگردی کے قومی ادارے نیشنل کاؤنٹر ٹیلوریزم آتھارٹی یعنی نیکٹا کی طرف سے فوج کے مراکز فوجی افسران اور ان کے خاندانوں کو نشانہ بنانے کے حوالے سے ایک عمومی الٹ جاری کیا گیا تھا اور اس الٹ کے بعد فوج نے شدت پسندوں کے خلاف کاروائیاں شروع کر دی اس ریپورٹ میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ اے پی ایس کے واقعے نے فوج کی شدت پسندوں کے خلاف کی جانے والی کاروائیوں کو پسے پشٹ ڈال دیا تھا اس سے قبل چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں سپرم کورٹ کے تین رکنے بینچ نے سانحہ آرمی پبلک سکول سے متعلق از خود نوٹس کے سامات کی جس کے دوران عدالت نے اس کمیشن کی ریپورٹ سے متعلق اٹرنی جنرل کے کامنٹس بھی پبلک کرنے کا حکم دیا تھا عدالت نے کہا کہ اس بات کا تائین اوپر سے ہونا چاہیے کہ کس کی غفلت کی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیئے کہ سیکیورٹی اداروں کو اس حملے کی منصوبہ بندی اور سازش کے بارے میں اطلاع ہونی چاہیے تھی عدالت کا کہنا تھا کہ اتنی سیکیورٹی میں بھی عوام محفوظ نہیں تو یہ لمحہ فکریا ہے عدالت کا کہنا تھا کہ یہ واقعہ کس کی غفلت سے ہوا اس بارے میں کسی نے کوئی معلومات فراہم نہیں کی جو کہ قابل افسوس عمر ہے سامات کے دوران واقعہ میں شہید ہونے والے طالب علموں کے والدین نے عدالت کو بتایا کہ یہ واقعہ دہشتگردی نہیں بلکہ ٹارگٹ کیلنگ کا ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں یہ علمیاں رہا ہے کہ کسی بھی واقعے میں نیچے والوں کو پکڑا جاتا ہے جبکہ بڑے لوگوں کو پوچھا بھی نہیں جاتا انہوں نے کہا کہ کم از کم آرمی پبلک سکول کے واقعے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اوپر والے لوگوں کو پکڑا جانا چاہیے جو بھی فرائز میں غفلت کا مرتقب پایا گیا ہو چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں کسی کا نام لیا بغیر کہا کہ وہ لوگ جو مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے اس میں کامیاب رہے ہیں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ جب عوام محفوظ نہیں ہیں تو اتنا بڑا ملک اور نظام کیسے چلایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کو ایسے اقلامات کرنے چاہیے جن سے مستقبل میں ایسے واقعات سے بتا جا سکے اس واقعے میں شہید ہونے والے بچوں کے والدین کا کہنا ہے کہ وہ اس کمیشن کی ریپورٹ کی روشنی میں اپنے بچوں کا کیس لڑنا چاہتے ہیں سمات کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ فائرنگ کس نے کی بلکہ انہیں تو صرف اس بات سے غرض ہے کہ اصل ذمہ داروں کا تائین ہو انہوں نے کہا کہ اس واقعے سے متعلق حکمرانوں نے جس طرح کی تحقیقات کروائی ہیں اس سے وہ کسی بھی طرح مطمئن نہیں ہیں لیکن اگر وہ عدالتی فیصلے سے مطمئن نہ ہوئے تو اگلے اقدام کے بارے میں سوچیں گے کمیشن کی جانب سے اس واقعے میں زخمی ہونے والے بچوں اور شہید ہونے والے بچوں کے والدین سمیت 132 افراد کے بیانات ریکارڈ کیا گئے جن میں 101 عامشہری اور 31 سیکیورٹی اہلکار اور افسران شامل تھے یہ تحقیقاتی کمیشن سابق چیف جسٹس میاں ساکی بن سار نے سن 2014 میں آرمی پبلی سکول پر شدت پسندوں کے حملے میں شہید ہونے والے طلبہ اور اساتذہ کے والدین کی درخواست پر سن 2018 میں قائم کیا تھا پشاور کے واسک روڑ پر قائم آرمی پبلی سکول پر مسلح شدت پسندوں نے 16 دسمبر سن 2014 کو حملہ کر کے طلبہ، اساتذہ اور عملے کے ارکان کو نشانہ بنایا تھا اس حملے میں 147 افراد شہید اور متعدد زخمی ہوئے تھے اس حملے کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی تھی پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی پبلی سکول پر حملہ کرنے والا گروپ 27 افراد پر مشتمل تھا جس کے 9 ارکان جہنم واصل ہو گئے جبکہ 12 کو گرفتار کیا گیا تھا پاکستانی حکام نے اس واقع میں ملاوث متعدد افراد کو فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلا کر سزا دی ہے تاہم شہید ہونے والے بچوں کے والدین کا موقف رہا ہے کہ ان کے بچے ایک چھاونوی میں قائم فوج کے زیر انتظام سکول میں تعلیم حاصل کرنے کیلئے گئے تھے وہ جنگ کے محاذ پر نہیں تھے اور یہ کہ وہ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے سکول انتظامیوں کو بقائلگی سے فیس ادا کرتے تھے تو پھر یہ واقعہ کیسے پیش آیا کس کی امام پر ہوا اور کس کی غفلت کا نتیجہ تھا والدین کا یہی مطالبہ رہا ہے کہ اس سلسلے میں ذمہ داروں کا تعیون کیا جائے اور جن کی غفلت یا لا پرواحی سے حملہ ہوا ہے انہیں قرار واقعی سزا دی جائے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا